درکبردہ میں ایس ڈی ایم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے عوید روپ سے لے جایا جا رہا راشن کا خادیان زب کیا ہے دراصل بوڑلہ کے ایس ڈی ایم کے پچھلے کئی دنوں سے سوچنا مل رہی تھی کہ ویر ہاؤس سے نکلنے والے راشن کے خادیان میں گھوٹالہ کیا جا رہا ہے ایسی ایک سوچنا پر دیر رات ایس ڈی ایم نے پوری ٹیم کے ساتھ ویر ہاؤس کے پاس پیٹرول پمپر چھاپا مارا جہاں ویر ہاؤس سے نکلے ٹرک سے چاول کی انلوڈنگ کی جا رہی تھی ٹرک کے چاول کو جب تولا گیا تو ساٹھ کو انٹل چاول کم نکلا جس کے بعد ایس ڈی ایم نے ویر ہاؤس کو سیل کر دیا مہیں پورے مملے کی جانچ کے لیے رائیپور سے نان کی ٹیم آئی جو دستاویزوں کی جانچ کر رہی ہے ہمارے کے ساتھ کو انٹل چاول کی جانچ کر رہا ہے وہ ہی مال جانچ کرتا ہے وہ ہم سے مختان لیتا ہے وہ ڈی اوم کو ہیشو کرتا ہے اس کے حدر پر تو جیٹ پاس کرتا ہے جیٹ پاس کرنے کے بعد ہمارے جو پہلے کرمچاری ہیں وہ لوگ گاڑی کا لوڈنگ دیتا ہے گاڑی لوڈنگ ہونے کے بعد ہونلائن ٹی سی روہی بناتے ہیں جب ٹی سی بن جاتا ہے اس کے بعد گاڑی ہوڑتا ہے بینہ تیسے بنے گاڑی پریسر سے نہیں نکلنے گاڑی پریسر کے باہر لکھائی جاننے کے بعد سازہ پر بندہ کے ایسٹاپ کوئی جمعیداری نہیں ہے ہمارا بھی جمعیداری ہے سکھ سائن لینا ہے لیکن سائن نہیں ہوئے اب آپ نے چکمانتے ہیں کی نہیں جی سر بھول گئے اس میں سائن ہمارا ہونا چاہیے لینا تھا ہم کو ڈائیور سے لیکن کیا ہوتا ہے ہر بڑی بھی گاڑی والے بولتے ہیں لیکن سائن نہیں لینا چک ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے سر گیٹ پاس نے آریڈی اس کا سائن لے لیتے ہیں تاکہ بار میں کچھ چھوڑ گیا تو آریڈی ہمارے جو مین گیٹ پاس آن لائی اگر نے پھون کیا کہ سر ویئر ہاؤس سے تین ٹرک نکلی ہے اور وہ آسا فیولز کے پاس کھڑی ہے میں تطکال شکری ہو اور پانچ نٹ میں آیسا فیولز کے پاس پہنچا تو بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ٹرک میں سے کسی دوسری گاڑی میں مالدہ جا چکی تھی جب میں پہنچا تو پہلے ہی کھالی ہو چکی تھی پھر میں نے تینوں ٹرکوں کو ویئر ہاؤس میں ویٹ کروایا اس میں سے دو ٹرک میں وزن سہی پایا گیا لیکن ایک ٹرک میں ساٹھ پوینٹل یعنی چھے ہجار کلو کا کھاڈیاں کم پایا گیا اور آسا فیولز کے پاس جاتی ہیں اور ایک سفید ٹرک کے مالدہ میں چاوال خالی ہوتا ہے اور ادھر ادھر اس کو کھپایا جاتا ہے میں ابھی پر جیس پہنچا ہوں جو سکایت نجاز ہوگی اس کے بعد ہی سب پڑنام بتایا جاتا ہے کس پکار کی سکایت کوئی افرات افریقی سکایت سننے گئی ہے